میں بڑے دعوے سے ایک بات کہتا ہوں اگر آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں روح زمین پر اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے بہتر اور تیرہتر ہوں گے بعض حدیثوں میں بہتر بھی آیا ہے بعض حدیثوں میں تیرہتر بھی آیا ہے ایک جنتی ہوں گا جتنے فرقے ہیں جتنے ہوں گے میں دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا کی سوائے اہل سنت و جماعت بریلی مکتب ہے فکر کے کوئی فرقر کوئی جماعت ایسا نہیں جو دن رات اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے جب بھی اس جماعت کا کوئی بھی عالم کوئی بھی محقق کوئی بھی قرآن کی تفسیر کرنے والا کوئی بھی حدیث کی شرع کرنے والا جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرتا ہے قرآن پڑتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کے گوشے ڈھونٹا ہے اپنے نبی کی عظمتوں کے نقاط تلاش کرتا ہے مگر باقی کچھ فرقے کیسے ہیں وہ قرآن پڑتے ہیں نبی کے عیب ڈھونٹے ہیں حدیث پڑتے ہیں نبی میں کمیہ نکالتے ہیں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے حضور رئیس التحریر مناظر آزم حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمت و رضوان کو کون نہیں جانتا نام سنائے کے نہیں ان کا مجمع بولے بھائی علماء تو جانتے ہیں آپ نے علامہ ارشد القادری علی رحمت کا نام سنا یا نہیں سنا میں ان کی صحبت میں رہا اللہ کا فضل قرم ہے کہ ناکور جب بھی ان کے دورے ہوتے تھے میں ان کی خدمت میں رہا ہوں بلکہ بعض وقت ان کے جلسوں میں نظامتیں کیے میں نے سوا ان سے پڑا نہیں ہے ان سے سیکھا بہت کچھ ہے بزرگوں کی صحبت سے جو سیکھتا ہے نا آدمی وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا ہے علامہ کو میں نے جو کچھ جانا میں نے یہ جانا ہے کہ علامہ اتنے بڑے مناظر تھے یہ ان پر مناثر ہوتا تھا کتنی دیر مناظرات چلانا ہے وہ چاہے تو پانچ میٹے میں ختم کر دے اور چاہے تو پانچ دن لپا دے آپ کہیں گے یہ مبالگی کی بات نہیں ہو رہی میں ایک مناظرے کی رودا سناتا ہوں اور ناکور میں باقاعدہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن میں سے کچھ آج علماء ہیں ان کے والدیں اس مناظرے کی بنیاد پر وہابیت سے توبہ کر کے سنیت کی طرح آئے تھے مناظرہ ہوا اور غالب ہے کہ جمشت پور کے قریب کا مناظرہ تھا کوئی موضوع رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں حضور جانتے ہیں کہ انہیں آنے والی خبروں سے حضور واقع ہے یا نہیں اور سامنے جو مناظر تھا اس کا نام تھا ارشاد مولوی ارشاد کون ہے مولوی تاہر غیابی کا استاد تھا اہل سمنت کے طرف سے حضور اللہ ارشاد القادی مناظر اعظم تین دن تیہ ہوئے مناظرے کے لئے پہلا دن مناظرہ شروع ہوا پہلے ہی دن ہنگامہ ہو گیا وہابیوں نے دیکھا کہ سامنے ٹک نہیں بائیں گے اللہ میں کے سامنے کون ٹکیں گا بھائی ہنگامہ کر دیا مناظرے کے بعد جب ہنگامہ ہوا پولیس نے دھارہ 144 لگا دی دھارہ 144 تو سمستہ ہوا نا تین آدمی ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے کھڑے رہے تو پولیس آرشت کر لیتی ہے ترفی نافذ کر دیا گیا مناظرہ کیا پرمیشن رد اب سدھی سمجھ رہے تھے مناظرہ اس مول پہ تھا کہ فتح ہماری یقینی اور دیوبندی خوش فہمی میں کہ نہیں سب مناظرہ کا مول اس وقت تک وہاں تک آ گیا تھا کہ بس تھوڑے دیر چل جاتا تو ہم جیت گئے تھے تو دونوں طرف کی کمیٹی چاہ رہی ہے کہ مناظرہ تو ہو تاکہ فیصلہ قوم تک پہنچ جائے ایک نتیجہ برامت ہو بہت سے مناظرے ہوئے لیکن نتیجے نہیں آتے تو انہوں نے پولیس کمیشنر سے گزارش کی کہ کمیشنر صاحب آپ پرمیشن دے دیجئے کہا بھائی لاو این آرڈر کو میں اپنے آوٹ اپ کنٹرل نہیں ہونے دوں گا کون سمجھ دار ہوگا اگر کوئی دنگا ہو جائے یہ ہو جائے میں آرڈر میں جو پرمیشن نہیں دے سکتا دونوں طرف سے خوش آمت ہونے لگی بہت کمیشنر سے منت سماجہ توئی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مناظرے کی پرمیشن تو نہیں دے سکتا ایک بات کی میں اجازت دے سکتا ہوں کل آپ اپنے اپنے سٹیج پر آئیں پانچ منٹ آپ کو جو کچھ اپنی قوم سے خطاب کرنا ہے آپ بھی اپنی قوم سے کہیے آپ بھی اپنی قوم سے کہیے یعنی سننیوں کے لئے بھی پانچ منٹ اور دیوبندیوں کے لئے بھی پانچ منٹ بس پانچ منٹ میں آپ کو جو بولنا بولی ہے پھر خطاب اس کے بعد کوئی آگے بات نہیں بڑھنے گی کچھ دیر کے بعد دونوں فریق اس پر راضی ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے نئی ماموس ہے نکٹے ماموس آئی اب سب ہوا یہ ہے کہ دونوں اسٹیج پر آئے تو ارشاد نے کوشش کی کہ پہلے میں بول دوں مجمع بڑا قصیر ہے میں بولوں بولنے کے بعد میں جیسے اٹھ کے جاؤں گا مجمع بڑھ کے جانے لگے گا میرا ساتھ تو مجمع چھڑ جائیں گا اب اللہمہ جب بولیں گے تو بس کچھ لوگ رہ جائیں گے تو اس نے کہا پہلے ہم بولیں گے پہلے ہم بولیں گے اللہمہ نے کہا پہلے آپ ہی بولیے پہلے آپ ارشاد کھڑا ہوا اور اس نے شروع کیا اب وہی سبق سنایا جو اس نے پورے دن کل سنایا تھا حضرات دیکھئے برحلی فرقے کے لوگ بڑے سدھی ہیں بڑے حد درم ہیں مانتے نہیں ہیں میں نے حضور کو علم غیب کے تعلق سے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا یہ دلیل پیش کی برحلیوں نے اس دلیل کا انکار کر دیا میں نے یہ دلیل پیش کی کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا اگر حضور کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا حضور کو علم غیب تھا وہ کیوں نہیں معلوم تھا حضور کو علم غیب تھا یہ کیوں نہیں پتا تھا یہ کیوں نہیں پتا تھا پانچ منٹ ختم بیٹھ گئے اللہ میں کھڑے ہوئے کہا میں پانچ میٹ نہیں سی وہ آپ کے دو منٹ لوں گا آج تو بہت ہو گئے ہیں کبشنر صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے پانچ دیا میں دو ہی منٹ لوں گا کہا حضرات کل آپ مناظرات کل آپ نے دیکھا آج بھی ہمارے فریق مناظر کی گفتگو کو سنا جو کل سبق سنایا تھا آج ہی وہی رٹا رٹایا سنایا انہوں نے کوئی نیا سبق نہیں ہے یہ کل سے یہی بتا رہے ہیں رسول کو یہ نہیں مانمتا رسول کو یہ نہیں پتا تھا حضر کو یہ نہیں پتا اس بات کی خبر نہیں اس بات کی خبر نہیں تو کل سے یہ اپنے نبی کی لا علمی کی باتیں ڈھونڈھونڈ کے لارہے ہیں ڈھونڈھونڈ کے لارہے ہیں اور ہم کل سے اپنے نبی کی عظمت کی باتیں ڈھونڈھونڈھونڈ کے بتا رہے ہیں ہمارا نبی یہ بھی جانتا تھا ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تھا ہمارے مصطفیٰ کو یہ بھی مانتا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کونسی جماعت اکپر ہے جو اپنے نبی کی خوبی بتا رہی ہے وہ یہ جو اپنے نبی کے عہد بتا رہی ہے وہ فیصلہ آپ لیجی ہے کونسی جماعت اکپر ہوں گی بھائی اللہمہ کی الفاظ دلوں پر ایسے اثر کر گئے ایک حجوم اٹھا نعرے تکبیر کی صدایں بلانوئی اور اسٹیج پر ایک بھیڑ جمع گفیر جو اللہمہ کے ہاتھوں پر توبہ کر رہا تھا کہ قسم خدا کی آج ہماری آنکھیں کھل گئی کہ وہ جماعت کیسے جنت میں جا سکتی ہے کہ جو صاحب جنت ہے اسی کے عیب بتانے میں اپنے دن رات مصروف رہ لیتی ہو جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی شان بتاتی ہو جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی عظمت بتاتی ہو جماعت وہ قائد سب سے بڑا قائد جنت میں لے جانے والا قائد ہے جس نے کہا ہو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام شبِ اسراء کے دولہ پہ دائم درود نوشہِ برز میں جنت پہ لاکھو سلام ہاتھ جسم ٹوٹھا غنی کر دیا موچے بہرِ سکاوت پہ لاکھو سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہیِ خدا اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام نور کے چشمے لہرائے دریا بہے امیلیوں کی کرامت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خارزہ مصطفی جانِ رحمت کے لاکھو سلام جو اپنے نبی کی شان بتا رہا ہو اور شانِ مصطفیٰ پر سلام بیج رہا ہو وہ حق پر ہے جو سلام کا منکر ہو جو اپنے نبی کے عب بتا رہا ہو وہ حق پر ہوں گا حق پر وہ ہے جو اپنے نبی کے گنگارہ آئے